بسم اللہ الرحمن الرحیم محضور سامین و ناظرین جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو الگ اور حسنین کو الگ وسیعت کیوں فرق اور پھر یہ کہ جس دن امام حسن علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا اس دن امام حسین علیہ السلام کا روزہ کیوں تھا ناظرین اس سے قبل کہ یہ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں آپ سے دو گزارشات کرنی ہیں ایک یہ کہ ہمارے چینل کوئٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوسرا یہ کہ جزا ٹی وی کے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہم اپنے راستے کو اور بہتر کر سکیں ناظرین امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو تنہا وسیعت فرمائی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو ایک ساتھ وسیعت فرمائی پھر جس وقت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور آیا تو ایک شخص روز عرفہ امام حسن کے پاس آیا دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام روزے سے پھر وقت گزرتا رہا اور امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو پھر روز عرفہ وہی شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام غزات تناول فرما رہے ہیں اور امام زین العبدین علیہ السلام روزے سے وہ بہت حیران ہوئے ہیں آخر کار اس نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے ایک مرتبہ میں روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ کھانا کھا رہے تھے جبکہ آپ روزے سے تھے اور اب آیا ہوئے تو دیکھتا ہوں کہ آپ روزے سے نہیں ہیں اور آپ کے بیٹے روزے سے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے بھائی حسن امام وقت تھے اور اس لیے روزے سے نہیں تھے کہ وہ یہ جانتے تھے اگر میں نے روزہ رکھا تو لوگ اسے سنت بنا لے گئے اور اس معاملے میں لوگ ان کی پیروی کرنے لگے اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں امام وقت میں ہوں میں نے بھی چاہا کہ روزہ نہ رکھ رکھ کیونکہ اگر روزہ رکھوں گا تو لوگ اسے سنت سمجھ کر میری پیروی کریں گے جبکہ تمہیں معلوم ہے میرا بیٹا روزے سے ہے ناظرین اکرام یقین یہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ